جنت سے مطالق ایک سوال آیا ہے کہ کیا جنت میں شادی ہوگی کے نہیں دیکھیں اگر آپ پرانے کریم کا مطالعہ کریں اور سورة الدخان کی آیہ نمبر 54 پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہاں اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم انہیں حوروں سے بیع دیں گے اب جب حوروں سے بیع دیں گے حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے تو کیا معنی ہوا کہ جنت میں نکاح ہوگا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف حوروں سے نکاح ہوگا یا حوروں کے علاوہ عورتوں سے بھی نکاح ہوگا اب دیکھیں دنیا میں جو بیوی رہی ہے وہ تو جنت میں آٹومیٹکلی بیوی ہو جائے گی اس سے تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ بیوی تھی آپ کی دنیا میں اور آپ ہی کی زوجیت میں اس کا انتقال ہوا یا آپ کے انتقال ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شوہر کے مرنے کے بعد پھر بیوی تو بیوہ ہو جاتی ہے پھر وہ ایک وقت گزارتی عددت میں اور پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے تو پھر میاں بیوی کا رشتہ تو ختم ہو گیا تو پھر جنت میں دوبارہ نکاح کی ضرورت ہونی چاہیے دیکھیں احکام شریعت دنیا میں مختلف ہیں کہ جسم سے جب روح جدا ہو جاتی ہے تو پھر روح تو باقی رہتی ہے لیکن وہ الگ عالم میں چلی جاتی ہے تو اس عالم کے قوانین الگ ہیں اور برزخ کے اور جنت کے قوانین الگ ہیں تو اس عالم میں جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ نکاح کر لینا چاہیے اور پھر اس عورت کو قیامت کے دن اختیار دے دیا جائے گا کہ تم جس شوہر کو چاہے چن لو اور وہ اسی کو چنے گی جو اخلاق میں بہترین ہوگا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو پھر اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی جنت میں اس شخص کی بیوی کی طور پر داخل ہو جائے گی رہے غیر شادی شدہ عورتیں اور غیر شادی شدہ مرد یعنی وہ جن کی شادی ہوئی ہی نہیں کسی سے دنیا میں تو جن عورتوں نے دنیا میں شادی نہیں کی ان کو جنت میں اختیار دے دیا جائے گا کہ جس آدمی کو وہ پسند کرے اس سے ان کی شادی کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو کوئی بھی جنت میں کمارہ نہیں ہو اچھا بعض علماء کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ اگر اس عورت کو کوئی مرد پسندی نہ آئے تو پھر اللہ عزوجل اس کے لئے ایک مرد پیدا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس کا نکاح کر دے گا کیونکہ جنت کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر یہ کوئی ناجائز خواہشات نہیں ہیں یہ جائز خواہشات ہیں اچھا طلاقی آفتہ عورت کے بارے میں یہی ہے کہ طلاقی آفتہ عورت جو ہے اگر وہ اپنے سابقہ شہر کے پاس جانا نہیں چاہتی پسند ہی نہیں کرتی یہ ہوگا نا کہ ایک چوئیس اسے بھی دے دی جائے گی بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بچے ہو تو اب اس کو چوئیس ہوگی کہ بھئی اولاد یہاں پر ہے تمہاری تو میاں بیوی پھر اکٹھے ہو جاؤ وہ تمام معاملات جو دنیا میں تم لوگ کی جدائی کا سبب بنے تھے وہ معاملات تو یہاں نہیں رہے تو اب یہاں پر تو سب نفس مطمئنہ پر بہترین انسان ہو کے جنت میں داخل ہوں گے تو اگر تم چاہو تو تمہاری اسی مرد سے شادی کرا دیتے ہیں اور بچے بھی جو ہے وہ ماباپ کو ایک دیکھ لیں گے اور پھر دونوں سے ملاقات ہو جائے گی تو اگر وہ چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اسی بندے سے دوبارہ شادی کر دے گا کیونکہ اب وہاں پہ طلاق ہو گئی تھی اس لئے اب دوبارہ نکاح ہو جائے گا تو اسی لئے جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ بھی غیر شادی شدہ عورتوں کا سہو گا اور اگر وہ چاہے کہ اسے کوئی اور مرد سے شادی کر دی جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کسی اور مرد سے اس کی شادی کر دے گا تو یہ بھی ایک شادی کا ہمیں ایکزامپل ملتی ہے تو یہ تین مثالیں ہوگی حورنعین غیر شادی شدہ عورت اور ایک ایسی عورت جو طلاقیہ اچھا اب اس زمن میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر اگر کسی عورت سے ہمیں محبت ہو گئی تھی یا کسی عورت کو کسی مرد سے محبت ہو گئی تھی تو کیا اسے اس کی محبت سے شادی کرنے کا موقع جنت میں دے دیا جائے گا کیونکہ جنت میں تو ایک بندے کی دنیا والی عورتوں میں سے ایک سے زائد ازواج بھی ہوں گی اس سوال کو ایڈرس کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور کرلوں آپ کے ساتھ دیکھیں ایسی نیک عورت جس نے ایک کے بعد ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح کیوں کہ ایک مرد سے نکاح کیا پھر اس کا انتقال ہو گیا پھر اس کو ایک اور مرد سے اس نے نکاح کیا تو وہ جنت میں اپنی جنتی شہروں میں سے جس کو چاہے گی اختیار کر لے گی اور پھر ادھر اسے اختیار دیا جائے گا تو عورت کے ہاتھ میں اللہ تعالی اختیار دے گا اور وہ زیادہ تر یہی اسی طرف ہے علماء کا رجحان کہ جس شہر نے اچھے اخلاق کا برداؤ کیا ہوگا تو وہ عورت اس اچھے اخلاق والے شہر کو ہی پسند کرے گی اور اگر عورت دیکھے کہ شہر باعتبار اخلاق سب برابر ہے تو ایسی صورت میں پھر عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا رفیق بنا لے اچھا ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنت کوئی بعض لوگوں کو جنت کی متعلق بڑے عجیب و قریب سے جو ہے وہ questions پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کوئی sex free society نہیں ہوگی کہ ہر مرد اور عورت کو آپ اس میں تعلق قائم کرنے کی اجازت ہوگا ایسا نہیں ہوگا جنت ایک پاک جگہ ہے اس کی پاکی ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی جگہ ہے وہاں پر نفس امارہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ پر لوگ داخل ہوگا تو جو تعلق بھی وہاں قائم ہوگا وہ شروع سے ہی قائم ہو جائے گا اور وہ عبد تک قائم رہے اور وہ نکاح کا تعلق ہوگا اور وہاں پر مرد کے اوپر چار کی پابندی بھی نہیں ہوگی جیسا کہ دیکھیں نا سنن الترمیزی کی ایک روایت ہے کہ وَيُزَوَّجُوا اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينَ تِسْشَہِيد کا نکاح سیونٹی ٹو جنتی عورتوں سے کیا جائے اور درجہ صحیح کی روایت ہے اور وہاں پر جنت میں نہ اخلاقی اقدار قائم ہوں گے البتہ اس طرح کی شریعت کے ہم پابند نہیں ہوں گے جیسا کہ دنیا میں پابندی ہے کہ جنت جو ہے وہ آسائش ہے بوجھ نہیں ہے لیکن وہاں پر کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کرے گا نہ سوچے گا نہ غیر محرم کے بارے میں کوئی سوچے گا نہ دیکھے گا نہ اس کو خیال ہی گزرے گا وہ اخلاقی اقدار جو انسانی فطرت کا حصہ ہیں وہ باقی رہیں اور کوئی شخص اپنی محرم عورت یعنی ماں بہن سے نکاہ نہیں کرے گا وہاں زنہ نہیں ہوگا مرد و زن میں فاصلہ رہے گا شرم و حیاء ایک اخلاقی قدر کے طور باقی ہوگی جیسا کہ اللہ عز و جل نے جنتی عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے فیہن قاسرات الطرفی لم يتمثن انس قبلہم ولا جان ان جنتوں میں ایسی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی ہوں گی اور انہیں اس سے پہلے کبھی کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہ ہوگا تو عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جو دنیا بھی عورتیں ہیں ان کو نئے سرے سے تخلیق فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا تو گویا ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ پہلے کسی جن یا انسان نے انہیں چھوا تک نہ ہو اور خوروں کے بارے میں بھی یہ امام لائے اچھ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکی تو کیا جنت میں اس سے شادی کر پائے گا تو اگر دونوں جنتی ہو تو ایسی خواہش میں مزائقہ کوئی نہیں ہے تو جو سورہ زخرف کی آیت ہے کہ وَفِهَا مَا تَشْتَحِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُ کہ وہاں پر ان جنتوں میں جنتوں میں اسے یہ سب کچھ ملے گا جس کی اس کا نفس خواہش کرے گا اور نفس کسی غلط چیز کی خواہش نہیں کرے گا اور وہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو تو اللہ عز و جل نے یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی تو چونکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو اور یہ کوئی ناجائز خواہش تو ہے نہیں اور تو اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکی تو کیا جنت میں اس سے شادی کر پائے گا تو اس کے زمن میں علماء کرام اس آیہ مبارکہ کو رکھتے ہیں اور یہ پھر عورت اور مرد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح بعض علماء جو ہیں وہ سورہ فسلات کی آیت جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور جنت میں جو تمہارا نفس چاہے گا وہ ملے گا اور وہ بھی جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا کہ زیل میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی دنیا میں تھے تلاق بھی نہیں ہوئی لیکن وہ دنیا کے بعد آخرت میں اب میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے کسی بھی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو اب اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت بعض علماء کا رجحان اس طرف بھی گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر دونوں میں جدائی ڈال دے گا اور پھر دونوں جس اور شخص کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی استوار رکھنا چاہیں پھر وہ اسی کے ساتھ استوار رکھیں گے اور پھر پہلے والے کی طرف کبھی نہ انہیں خیال گزرے گا نہ اس کی یاد آئے گی نہ اپا بھی پلٹ کے آئیں گے ایسی بھی ہوتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے کہ قرآنی آیات کے زیل میں علماء کرام کے جو رجحانات گئے ہیں آپ لوگوں کے جو سوالات آئیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو رجحانات ہیں ان کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ کرے اور جنت الفردوس میں داخل کرے اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین یاد رکھو کہ بہترین انسان جو ہے نا وہ جنت میں داخل ہوگا اس لیے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی ایسا سوال آتا ہے جو انسان کی بہترین لیول سے نیچے کا ہو تو آٹومیٹکلی آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جنتی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا جنتی کی سوچ ہی نہیں ہو تو بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ